فراخی رکھو دیکھیں تو ایک عدب یہ بھی سکھا جا رہا ہے کہ مجلس شروع سے چالوں ہوں گی اور آخر کی طرف جائیں گی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں آج کل مجلس محمد مامرہ الٹھا ہوتا ہے مجلس میں جیسے کوئی آدمی آتا ہے سب سے آخری میں بیٹھتا ہے وہاں اس کے بعد آنے والا اس کے آگے بیٹھتا ہے تندازہ لگائیے ایک ایسی مجلس میں لوگ پیچھے سے آگے کی طرف آ رہے ہو وہ مجلس کیسی مجلس ہوں گی ایک مقرر سمجھوا وہ تقریر دینا چاہ رہا اور سب پیچھے بیٹھے میں اب کیسے تقریر کے اپتہ کرے جب سامنے اس کے چہرے کرسیوں پر اس مجلس میں کوئی بیٹھا نہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کونے میں تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مجلس میں آنے والا پیچھے رہے گا فراخی کے ساتھ آگیا کے رشنی کریں گا تو پتہ چلا مجلسیں آگے سے پیچھے کی طرف بھریں گی پیچھے سے آگے کی طرف نہیں بڑھیں گی سوائے مجبوری میں اور یہ اصول یاد رکھئے جہاں ایک اجتماع میں لاغ ہوئے وہیں مسلمانوں کی عام مجلسوں میں لاغ ہوئے وہیں جمعہ کے خدموں میں بھی لاغ ہوئے یاد رکھی کہ آپ جمعہ کے لئے گئے سب سے پہلے آگے سفر بھریں گے امت مسلمہ کو مجلس کے عدب کا لحاظ یا عدب معلوم ہی نہیں ہے جمعہ کے دن بھی مسجد میں لوگ جاتے ہیں اور کوئی نئے آدمیات اس کو لگتا ہے مسجد بھر گئی ہے پوری ابھی حالانکہ ابھی تو نماز کو ایک بچے جماعت ہے ابھی تو ساڑھے بارہ بچے لیکن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو صرف آخری چار پانچ سفر فل ہوتی آگے کے پوری خالی رہتی ہے اس لئے کہ ہر آنے والا کونے میں مڑے آتا ہے مسجد کدر اس سے اندازہ لگائی ہے جب جماعت کھڑی ہوں گی یا جلسے کے ابتداء مجلس شروع ہوں گی تو کتنی بدنظمی پھیل آئیں گے اندازہ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی پیشے سے آگے آ رہا ہے اور بہت سی بار تو ہوتا ہیوں ہے کہ ہمیں مجلسوں کی عدب اتنا ہم بھول چکے ہیں اور ہر آدمی پیشے آنا چاہتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں لوگوں کو بلنا مٹتا ہے آگے آو آگے کی صفحے خالی ہے تو پیچھے بھر دیئے پوری صفحے اور ہر کوئی پیشے رہنا چاہتا ہے کہ وہ آگے جانا نہیں چاہتا ہے کیسی عجیب بد اخلاقی اندازہ لگائی تو یہ اخلاق یاد رکھی کہ جو مجلس میں داخل ہو پیشے والے کی سہولت کے لیے وہ آگے آگ کر بیٹھے یہ نہیں کہ سب پیچھے بیٹنگ انداز لگائی مجلس کے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی مجلس کی ضرورت ہی پیچھے سے شروع کرنا ہے کچھ مجلسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پیچھے سے ہی شروع کیا جائے اس لیے کہ اصل پیچھے والوں کو فائدہ ہو تو ظاہر تھی بات ہے وانا ہم مجلسوں میں کیا ہے آگے ہوتا ہے اچھا